شمائے اردو ہندی شمائے اردو رقم کی ادائیگی کی بنیاد پر بعض اشیاء کی ملکیت حاصل کر لیتا ہے یہ اپنے نام پر دوسرے سے جائداد منتقل کر لیتا ہے اسی طرح فروخت ایک عمل ہے جس کے ذریعے قیمت لے کر بعض اشیاء کی ملکیت جائداد کچھ ایک فرد یعنی فروخت کار یعنی دوسرے فرد کو منتقل کی جاتا ہے خریدنے کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ پیسے دیتے ہیں اس کے عوض وہ آپ کو اپنی چیز اس کی جو چیز ہوتی وہ آپ کے نام ہو جاتی ہے اور بیچنا وہ عمل ہے جس میں ہم دوسرے سے پیسے لیتے ہیں اور جو چیز ہماری ہوتی ہے وہ اس کو منتقل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے لگتا ہے آسان ہو جائے گا اب اس کے بعد آتا ہے فروخت کار کون ہے فروخت کار وہ ہوتا ہے جو اپنی چیزوں کو بیچتا ہے اور خریدار وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو دوسرے فریق سے خریدتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو کچھ میجز دیکھ رہی ہیں کہ یہ آدمی جو ہے کیا کر رہا ہے بیچ رہے لیڈیس کو اور یہ لیڈیس خرید رہی ہیں اب اسی طرح خریدو فروخت کا تصور کیا ہے اور کیسے آیا دیکھیں پہلے جو ہوتا تھا اس کے بارے میں تھوہا سا بدا دوں بارڈر سسٹم تھا باکھولی دنیا میں کہ ایک چیز لی آپ نے جیسے فور اگزامپل مجھے یہ کتاب چاہیے تو میں نے کہا بھئی یہ میرے پاس پین ہے آپ میرا پین لے لیجئے مجھے یہ کتاب چاہیے وہ مجھے یہ کتاب جو دیکھ سانگا تو اسے بولتے تھے بارڈر سسٹم جس میں پیسے نہیں بدلے چیز کے بدلے چیز دی جاتی ہے تو خریداری خریدو فروخت کا تصور آپ جانتے ہیں تاجر دوسرے کے استعمال کے لیے اشیاں یا خدمات پیدا کرتے ہیں تو لوگ قیمت ادا کر کے ان اشیاں اور خدمات کو خرید اسی طرح تاجران سے پیسے کماتے ہیں یہ رقم اشیاں اور خدمات کو تیار کرنے میں خرچ کی گئی رقم سے زیادہ ہونے چاہیے یعنی اسی طرح تجارت میں منافع کمایا جا سکتا ہے منافع وہ صلح ہے جو تازیر کے ذریعے جوکی مٹھانے کے سبب ملا یا اس کے ذریعے لگائے گئی پونجی کا صلح بھی ہوتا ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ تجارتی اداروں کے ذریعے تیار کی گئی اشیاں اور خدمات لازمی طور پر فروخت ہونی کاروبار کی بقا اور نمو ترقی کے لیے اشیاں کی بکری لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو خریداری سے جو خریداری سے پہلے درجل بات ہو غور کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک اپنی ضرورتوں کی شناحت کریں کہ بھئی آپ کو کیا خریدنا دوسرا شے خدمات کی خصوصیات تیسرا قیمت ادا کرنے کی استطاعت ٹھیک ہے بھئی یہ دیکھیں بھئی کیا خصوصیات ہے جو بھی آپ چیز کرید رہا ہے اس کی اتنی استطاعت ہے آپ کے اندر اتنی ایک طریقے سے خریدنے کی طاقت ہے بھی یعنی استطاعت بھی سے اوقات کو یہ دیں کہ آپ اسے خرید سکتے ہوئے نہیں سماجی اور سخافتی بھیلو کہ وہ اس کے سماج پہ کیا اثر پڑیں گے اور سخافت پہ فروخت کرنے کے لیے اور جو ہے اور بھی باتیں ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی ضرورت کی پہچان کرتے ہو اس کا تعیون کیا جائے اور اسی کے مطابق پروڈکٹ یا خدمات کو وضع کیا جائے گا گاہک ہمیشہ اپنی خریدی ہوئی اشیاء سے تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے اسی لئے پروڈکٹ یا خدمات میں ہمیشہ بہتری کے لیے کی جانے کی ضرورت رہتی ہے یہ یقینی بنانا چاہیے کہ پروڈکٹ یا خدمات گاہکو لیے آسانی سے دستیاب ہوگی یہ ساری باتیں اب یہاں پہ کچھ سوال آجاتے ہیں ہمارے پاس مطلب پر ممنی سوالات کہ خالی جگہوں کے بریکٹ میں دیئے گئے موضوع لفظ پر سے پر گیجئے یہاں پہ بازار خریداری اور دکان یہاں پہ کچھ وٹ دیئے گا ان تینوں میں سے اس کے اندر کیا گناہ آپ کو بھرنا ہے پہلا ہے فروخت اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں فروخت اور خریداری ہر فروخت اور خریداری میں دیش فروخت کار کو رقم ادائیگی کرتا ہے کس کو فروخت ادائیگی خریداری میں خریدار کو جو خریدنے والا ہوتا ہے کارواری اس لیے کہا جاتا ہے کاروار اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ دے کر اشیاء اور خدمات خریدتے ہیں کیا دے کر خریدتے ہیں منافع اگلا ہے اس قیمت اور پر اشیاء کو پیش کرنا جس کے گاہک ادائیگی کرنے کی متحمل ہو سکتا ہے ڈیش کا ایک جزہ جس کا فروخت کاری پروڈیوسر سے سارف کو اشیاء اور خدمات کے بہاو کی جانب ہونے سبھی سرگرمیاں ڈیش کا حصہ ہیں کس کا حصہ ہے بھئی فروخت کاری کا تقسیم کا ساری تقسیم کا حصہ ٹھیک ہے جی اب یہ آپ پورا اس طرح سے کر لیے گا میں ساتھ میں کرا تا چلتا ہوں تاکہ بچوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اب اگلا کے نگت اور ادھار کی بنیاد پر خرید و فروخت اب دیکھیں دو طرح کا خرید و فروخت ہوتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے ایک ہاتھ لے دوسرا ہاتھ دے ایک ہاتھ دے دوسرا ہاتھ لے اسے بولتے ہیں نگت نگت مطلب کیش انگلیش میں کیش بولتے ہیں خریداری اور فروخت نگت یا ادھار کی بنیاد پر کی جا سکتی ہیں اگر خریداری اشیا کی سپوردگی لیتے وقت فوری طور پر قیمت ادا کر دیتا ہے تو اسے نگتی خریداری طور پر جیسے آپ نے فور ایکزامپل یہ پہن لیا اور ایک دم سے پیسے نکالے اور پیسے لے دیا اس نے پہن دیا آپ نے پیسے لے دی تو یعنی فوری ادائی کی کرنا چیز کے لیے تھی وہ کیا کہلاتا ہے نگتی خریداری یعنی کیش اور اگر خریدار اشیا کی سپوردگی لیتے وقت ادائی کی نہیں کر پاتا اور فروخت کار سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ادائی کی کے لیے وقت چاہتا ہے دس دن پندرہ دنیا تیس دن اس فروخت کار اسے قبول کر لیتا ہے تو اسے ادھار خریداری کہا جاتا ہے یہ دونوں بات آپ کے سمجھ مازم اب خریداری کے طریقے اب جب آپ خریداری کریں تو کچھ طریقوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا ہے معائنے کے ذریعے خریداری یعنی آپ جو ہے معائنہ کر لیں مان لیے کہ آپ ایک شٹ قلم یا کچھ سبزیاں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ شاید قریبی دکان پر جائیں گے اور ان کو خریدنے سے پہلے اپنے طور پر شٹ یا قلم یا سبزیوں کی جارج کرنے کے لیے خریداری کا نہایت عام طریقہ ہے جیسے معائنے کے ذریعے خریداری کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں خریدار فروغصکار کے پاس جاتا ہے اور خریدی جانے والی اشیاء حسنہ کو پورے مجموعی کا معائنہ کر جاتا ہے تو وہ خریداری کے معاملے میں انہیں زیادہ تر اسٹ Herrahl کیا جاتا ہے نمونے یا مثالی نقوش کے ذریعے خریداری دوسرا ہے نمونے ا مثالی نقوش کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک quality کا ہر سا اس کا سیمپل دکھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ پسند آیا تھا تو اس کے بعد سیمپل رکھ لیتے ہیں جگہ جگہ پر دکانیں ہوتی ہیں تھوڑا تھوڑا باہر نکال کے رکھ لیتے ہیں یہ ایسا ہے ہمارا پروڈک پسند آیا تھا دوست میں سے تو یہ نمونے یا مثالی نقوش کی خریداری تیسرا ہولیا یا برانڈ کے ذریعے خریداری بعض معاملات میں فروختکار کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ متوقع خریدار کا نمونہ بھی دکھائے مثال کے طور پر فرنیچر نمونہ دکھائے تو اس میں کیا ہوتا ہے فوٹو دکھا دیتے ہیں فوٹو دکھا کے بھی بیچا جا سکتا ہے اس کے بعد آ رہے ہیں فروخت کے طریقے بیچنے کے کیا کیا طریقے ہیں یہ تو خریداری کے طریقے ہیں بیچنے کے بھی بہت طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے خرید یا کرایا ہائر پرچیس ہے نا جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں تو اس کو ایک دم نہیں خرید آیا سکتا تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کرایا پہ لے لیں جیسے مالنی ڈی ایس الار کیم برہ آپ ایک دم نہیں خرید سکتے تو آپ کے نیار چل آج ہمارے ہاں کچھ وہ ہے پروگرام تو ہم جو ہے پانچ سو روپے میں آپ کے لیے لے لیں گے اب کہا آپ پچاس ہزار میں خرید تو پانچ سو روپے میں ایک دن کا کام ہو گیا تو یہ ہوتا ہے قسط ادائیگی نظام کے ذریعے فروغ قسط یعنی ای 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 پہ آج کل بہت چل رہا ہے تو لوگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیز خرید تھے جیسے مالنی ہے کوئی پچاس ہزار یہ تو بیس ہزار دے دیا آپ نے پھر اس کے بعد وہ دو ہزار تین ہزار کے قسط دے دیتا ہے تو یہ بھی فروغ کا طریقہ ہوتا ہے منظور کی بنیاد پر فروغ منظوری کی بنیاد پر فروغ ایک شرط ہے اس کے اس طرح کی فروغ میں اشیاء کی ادائیگی کے بینا خریدار کی سپوردگی دیاتی لیکن خریدار کے ساتھ ہی مفاہمت بھی ہوتی کہ فروغ کار کو اشیاء کا پورا مال واپس کر سکتا ہے ایک مخصوص مدت کے اندر رقم کی واپسی کا وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹینڈر کے ذریعے فروغ ٹینڈر نکال لیتے ہیں اگباروں میں بڑے بڑے کہ بھئی یہ چیز جو ہے بھک رہی ہے اور کچھ لوگ مل گے لے لیں یہ بھی ایک فروغ کا ذریعہ ہوتا ہے ٹینڈر پاس ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹینڈر لے لیتے ہیں نیلامی فروغ بھی ہوتی ہے جس میں لگتے ہیں ایک کروڑ ایک کروڑ ایک کروڑ دو ایک کروڑ تیر یہ بھی ایک جو ہے بیچنے کا کیا ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد ہے نکاسی نکاسی فروغ نکاسی فروغ کیا ہے واش سیلر آپ نے ایسے اشتہار ضرور دیکھوں جس میں لکھا ہے کہ زبردست گرانڈ نکاسی فروغ ستر پرسن ڈسک ہوں یہ نکاسی فروغ ہوتا ہے جیسے سال میں ایک دو دن سیل لگ جاتی چشم ہوگی اس کی اس کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پرانا سامان ہوتا وہ نکالتے ہیں تو وہ ساری طریقے ہوتے ہیں بالا قسط ادائیگی کے طریقے اور خریداری کے درمیان پر قسطوں میں ادائیگی کا طریقہ اور خریدیا قرائے میں بھائی یہ لاجمی دور پر فروغ کا ایک معاہدہ یہ قرائے پر لینے کا ایک معاہدہ ہے نا اس میں چیز اپنی ہو جاتی ہے اس میں قرائے پر لیتی ہے ہے نا یہ سارے اس کے اب یہ اس کے اندر سوال ہے مطن پر ممنی سوال درزل بیانات میں سے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے ہمیں کرنا ہے پہلا دیکھ لیتے ہیں کہ نیلامی فروغنا اشیاء ہمیشہ اونچے بولی لگانے والوں کو فروغ دی جاتی ہے تب بھی اس کی ایک محفوظ قیمت ہو بلکل غلط ہے بھائی اونچی کم قیمت والا بھی لیتا ہے اب اس کے بعد خریدار یا قرائے خرید کو یہ اجازت ہوتی ہو کسی مرحلے پر اشیاء کو واپس کر سکتے بلکل کسی مرحلے پر واپس کریں اگلہ ہے کہ منظوری کی بنیاد پر منظوری کی بنیاد پر خریدار کی سپورت کی اشیاء کے لیے ہمیشہ پیشگی ادائی کی کرنی ہوتی ہے تو یہ کیا ہے کھلاتے پیشگی ادائی کی نہیں کرنی ٹینڈر دینے والے جو ٹینڈر دیتے ہیں ٹینڈر دینے والے کے ذریعے ٹینڈر دینے والوں کے ذریعے واجب الادا نام یعنی ایرسٹ منی ٹینڈر کے بارے میں ان کی سنجید یقین دہانی کراتی ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں اب یہ تو ہمارا ہو گیا اب آگے کی جانب ہم چلتے ہیں اب یہ ہے کہ ادائی کی یہ طریقے بھائی ادائی کی کا مطلب ہوتا ہے پیگرنا ادا کرنا جس کی جو رقم ہے اسے دے دینا تو ادائی کی بہت سارے طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ فوری ادائی کی آپ نے ادھر چیز خریدی آپ کے ہاتھ میں آئی آپ نے پیسے دے دیئے اسے بولتے ہیں نگت کیش ہنٹو ہے قسطوں میں ادائی کی کا منصوبہ بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں جو قسطوں پر چیزیں دیتی ہیں بائیک اوٹو موبائل اور آپ کے سیل فون اور کار جہاں پتہ نہیں کیا کیا مطلب کتاب جو بھی چیز آپ کا گھر گھر پہ بھی ہوم لون مل جاتا ہے قسطوں پر ادائی کی ہوتی ہے کہ کوئی چیز خرید دی اس کو آپ دے رہے بعد میں ادھار دیتے چلے آرہا ہے وہ ساری چیز جیسے بیس ہزار روپے کی کوئی چیز لے لیا آپ نے ٹی وی سیٹ لے لیا تو اس میں آپ کی جو ہے دس فیصد ادائی کی دی دی یا آپ نے بیس فیصد دی دی باقی سے مہانہ باندی دس مہینے کی بارہ مہینے کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بھائی ادھار کی مدت کے آخر میں ملتوی ادائی کی ادھار کی مدت کے آخر میں ملتوی یہ بھی اشیاء ادھار میں ہوتا ہے جیسے تین مہینے کے آخر میں خریدار کے دری ادائی کی جانگی کی ضرور ہے لے لیا ادھار پر آپ کو اتنے مہینے کے آخر میں ہوتا ہے فروغت کرنے کا طریقہ عمل فروغت جو کرتے ہیں ہم نے اس کا طریقہ عمل کیا ہوتا ہے مطلب کیسے کیا جاتا ہے فروغت کرنے کا طریقہ عمل یہ ہاں پہ دے رکھا ہے پہل آئے مقصود خریدار سے پوچھ تاج مطلب فروغت کا عمل سپلائی جس کو آپ بیچنا چاہ رہا اس سے پوچھ تاج کریں دوسرا مقصود خریدار کا نرہ نامہ یعنی کٹیشن فرام کرنا خریدار سے جاتا ہے فرام کرنا اسے خریدار سے آرڈر حاصل کرنا جو خریدنے والا اس سے آرڈر کیوئے آپ کتنا خریدنا چاہتے ہیں کتنی خریدنا چاہتے ہیں آرڈر کی تکمیل اس کے بعد آرڈر کی تکمیل کیوئے آپ کتنا آرڈر آپ کا ہے اور کتنی تکمیل ہے کیا کیا خریدنے چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیچک یعنی تیار کرنا بیچک سوزے کی تفصیلات اور ساری کی تیار کرنا گاہک کا کھاتا کھولنا جب بیچک کی نقل شعبہ حسابات کے ذریعے وصول کی جاتی ہے تو گاہک کے نام لیجر میں ایک کھاتا کھول دیا جاتا ہے اشیاء کی ترسیل پھر اس کے بعد اشیاء کی ترسیل کیا کیا خرید رہا ہے کیا کیا نہیں خرید رہا وہ ساری بات اور پھر اس کے بعد آج چلنا ہے خریدار کو اشیاء کی سپور دی اور جب ساری ہوگئے تو جو خریدار ہے اس کو چیزیں اس کے حوالے کر دیں ادائیگی کی رسید اور اس آباد کی بے باقی ادائیگی کی رسید بھی دیں کہ آپ کی رسید آپ نے پیسے دے دی اور اس کے بعد بے باقی سے آپ اسے لے جائے تاریخ وغیرہ سب چیزیں دلیگی ہوں کتنا ایٹم کتنا سا غلطیوں کی تحصیح اگر کچھ غلطی ہو جائے ان کو کیا کرنا ملا لینا ہے ٹھیک ہے وطن پر مبنی سوا کول امہ کو ملانا ہے دوسرا ہے اور یہ دیسرا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے یہ سارے سوالات ہیں آپ نے کر لی یہ آپ نے کیا سیکھا یہ دکھا ہوا ہے اخت خریداری سے کیا مراد ہے کسی شے کی فروخت میں شامل سرگرمیوں کو بیان کی یہ نیلامی فروخت سے کیا مراد ہے جو بھی آپ اور کسی بھی در آئی کو انفرمیشن ہو آپ مجھے واتس اپ میرے نمبر پہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر ہے شکریہ